اب بھی اتنا کچھ ہو گیا آپ نے اسے اتنی آسانی سے معاف کر دی ہے دیکھو بیٹا اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اس نے مجھ سے اور تمہاری امی سے معافی مانگ لی ہے اب تم دونوں بھی اسے معاف کر دو آپ کو اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کرنا چاہیتا کان کھینچنے چاہیے تھا آپ کو اس کے چلو اب تم آگئی ہو تو یہ نیک کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لو اب بھی آپ کہتے تھے نا کہ خون کی رشتے سب کچھ ہوتے ہیں پہلے مجھے ایسی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی تھیں لیکن دو دن سے لبنا مجھ سے نراز تھے مجھے اب جا کے حساس ہوئے کہ خون کی رشتے ہی اصل رشتے ہوتے ہیں دیکھو اب وہ تم سے معافی مانگے نا تو اپنی امی کی طرح زیادہ آنا کانی مت کرنا ہائیستہ پولے امی سن لیں گے اپنی ارے نہیں سنے گی وہ جب سے اس نے سنا نا کہ تم آ رہی ہو تو پاورٹی خانے میں گھوسی ہوئی ہے کہ رہی تھی کہ سارا کھانا میں اپنے ہاتھ سے بناوں گی اس نے تو لبنا کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا اچھا اس کا مطلب آج تو مزا آنے والا ہے اب بی ویسے آپا کب آئیں گی ارے بس آتی ہوگی اچھا میں اب بی کو ذرا دیکھ لو امی کیا کریں بھائی آپ یہاں کھڑے ہو بھائی آپ یہاں کھڑے ہو بھائی کھا ہے اپنی امی کی گھئی ہیں اچھا جب بھی میں کہوں کہ گھر میں اتنا سرناٹا کیا ہے کیوں جی ماں نظر نہیں آ رہی تمہیں اس گھر میں اور ویسے بھی سامیہ جب اس گھر میں موجود بھی ہوتی ہے نا تو صرف اپنے کمرے میں ہوتی ہے جب ارسلان آتا ہے تب ہی نکلتی ہے وہ کمرے سے باہر ممی جب لوگنا آ جائے گے تو آپ کی یہ شرائل بھی ختم ہو جائے گی وا بھائی بیتابیاں تو چیک کر رہے ہیں آپ ممی یہ بتا ہے کہ ہم لوگنا کا رسطہ لے کر اس کے گھر کب جائیں گے بتایا نا تمہیں میں ابھی تین دن کا استخارہ کر رہی ہوں نا جب فیصلہ آ جائے گا تو پھر چلے جائیں گے اگر استخارہ میں ہاں آیا تو اگر ہاں آئے گا تو رشتہ لے کر جائیں گے نا پھر اور اگر انکار آیا پھر تو تب بھی شادی لوگنا سے کرو دیکھا دیکھا تم نے ہی کیا 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 گیا ہے بڑا ٹھیٹ ہے ویسے